یہ ویکنس آنا سٹارڈ ہوئی ہے میرے مسئل مطلب کے روز بروز جو ہے نا مطلب کے زیادہ ہی مطلب کے سٹرک ہوتے گئے ہوتے گئے ہوتے گئے تو آج یہاں تک ہو گیا کہ میں خود سے مطلب کے اٹھ بھی نہیں سکتا چل پھر نہیں سکتا میرے پاپا میرے بھائی نہیں تھے مانتے مگر میں گیتی تھی کہ میں ان کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کروں گی ہم نے ساتھ جینے مرنے کے بعد دیکھیے تھے تو اگر ان کی جگہ مجھے یہ مسئلہ بن جاتا تو یہ تو مجھے کبھی نہیں چھوڑتے اسلام علیکم میں ہوں ریحان حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل رنگ ناظرین ہم آپ کے ساتھ مختلف سٹوریز شیئر کرتے رہتے ہیں لیکن آج جو کہانی ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں یہ محبت کی ایک ایسی داستان ہے جسے جان کر آپ حیران بھی ہوں گے اور آپ کے آنکھیں نم بھی ہو جائیں گی یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں رئیس بھائی شادی سے قبل بھابی کا اور ان کا ریلیشن تھا محبت تھی شادی سے کچھ عرصہ پہلے انہیں ایک بیماری آ گھیڑتی ہے جس کی وجہ سے ان کے پٹھے کھچ جاتے ہیں ان کے ہاتھ پیر آپ دیکھ سکتے ہیں تناؤں کا شکار ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی جو ہماری بھابی ہیں انہوں نے شادی سے انکار نہیں کیا اور گھر والوں کے خلاف جا کر زد پر آ کر ان سے شادی کی اور اب یہ کیسی لائف گزارے انہیں سے جانتے ہیں اسلام علیکم مجھے بتائیے گا کہ آپ کی محبت کا آغاز کیسے ہوا ہماری محبت کا آغاز ایسے ہوا کہ یہ میرے مامو کی بیٹی ہیں تو ہم لوگ کراچی میں تھے تو یہ لوگ جو ہیں میرے بھائی کی شادی تھی تو مامو کی فیملی آئی ہوئی تھی وہاں پہ تو بس اسی طرح مطلب کہ ایک دوسرے جب ملنا جنلنا پہلے بھی تھا تو بس اسی طرح میں نے پھر سائمہ کو پروپوس کی ہے تو بس اسی طرح چلتے چلاتے جیسے ہو جاتے تو پھر اس طرح ہماری مطلب کہ کافی دھر ہماری دو سال تک ریلیشنشپ رہی ہے تو اس کے بعد بس میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے رئیس بھائی یہ کیسے ہوا یہ سارا کچھ یہ میرے ساتھ اس طرح ہوا کہ مجھے ہو گیا تھا ٹائفیٹ بخار اور ٹائفیٹ بخار اس طرح کہ وہ کمر توڑ جس کو بخار کہتے ہیں وہ ہو گیا تھا تو اس کی وجہ سے جو ہے کافی دیر تو مجھے مطلب کہ یہ فیور ہی ہوتا رہا ہے تو پھر جب پتا چلا کہ یہ ٹائفیٹ ہے اور یہ بگڑ چکا ہے تو اس کے بعد جو ہے مجھے ویکنس آنا سٹارڈ ہوئی ہے ویکنس آنا سٹارڈ ہوئی ہے میرے مسئل مطلب کے روز بروز جو ہے نا مطلب کے زیادہ ہی مطلب کے سٹرک ہوتے گئے ہوتے گئے ہوتے گئے تو آج یہاں تک ہو گیا کہ میں خود سے مطلب کے اٹھ بھی نہیں سکتا چل پھر نہیں سکتا تو بس اس کا پرابلم یہ ہوا تھا کہ مجھے ٹائفیٹ بخار ہو گیا تھا بھابی مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ کو پتا چل گیا کہ ہمارے بھائی کی حالت کچھ اس طرح سے بگڑ چکی ہے تو پھر بھی آپ شادی پر بزید رہیں گھر والے تو روکتے ہوں گے جی گھر والے روکتے تھے میرے پاپا میرے بھائی نہیں تھے مانتے مگر میں کہتی تھی کہ میں ان کے علاوہ کسی اور سیشادی نہیں کروں گی کہ ہم نے ساتھ جی نے مرنے کے بعد ایک کیے تھے تو اگر ان کی جگہ مجھے یہ مسئلہ بن جاتا تو یہ تو مجھے کبھی نہیں چھوڑتے تو میں ان کو کیسے چھوڑ سکتی تھی پھر میں نے یہ سوچا کہ میں ان کو کبھی نہیں چھوڑوں گی پھلے کہ اسی بھی حالت میں ہو جائیں مجھے بتائیے گا کہ گھر کا گزر بسر کیسے چلتا ہے آپ تو کام نہیں کر سکتے بھائی گھر کا گزر بسر یہ یہ کہ سائمہ جو ہے وہ کرتی ہیں کپڑے سلائی کر لیتے ہیں بوٹیشن کا کام کرتی ہیں وہ گھر پہ آ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے ہمارا خود کا ایک فیس بک مطلب کے پیج ہے تو ہم لوگوں نے اس پہ اپنی ویڈیو خود سے ہی اپلوڈ جیسے ابھی تو آپ بھائی آتے ہیں چینلز والے آتے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ ہم لوگ اس پہ خود ہی اپنی ویڈیو بنا کے خود سے ہی اپلوڈ کرتے تھے تو اس پہ ہماری مطلب کے کافی ہیلپ ہو جاتی تھی تو بس اسی طرح میرے بھائی گزارہ چل رہے ہیں مگر دیکھیں کہ کوئی کتنی دیر تک ہیلپ کرے گا کوئی تین چار پانچ سال ہمیں ہو گئے ہیں اس چیز کو تو میں بس یہ چاہ رہا ہوں کہ میرا پروپر کوئی مطلب کے علاج ہو جائے کہ میں خود سے مطلب کے ٹھیک ہو جاؤں اور اپنا مطلب کے اپنے بیوی بچوں کے لئے خود کچھ کر سکوں یہ گھر آپ کا اپن ہے؟ نہیں یہ بھائی گھر رینٹ کہی ہے کتنا رینٹ ہے؟ اس کا دیس ہزار روپے کس طرح سے مینج ہوتا ہے؟ بلکل تھوڑی سی آمدنی آتی ہوگی آپ کو بھی جو وہ کام کرتی ہیں آپ کو وہی بات بتا رہا ہوں نا کہ کوئی بہن بھائی ہیلپ کر دے تو راشن کے لئے یہاں پہ ایک لاہور میں ایک سسٹر ہے وہ مجھے منتلی راشن دے دیتی ہے تو اس سے یہ ہے کہ مجھے راشن کی ٹینکشن نہیں ہوتی ہے بس اس طرح ہے کہ مشکل سے ہم لوگ کسی نہ کسی طریقے سے یہ بس خدا کی طرف صحیح ہے کہ اگر خدا کا آتھ ہم پہ ہے تو بس یہ ہے کہ ہمارا گزارہ ہو رہا ہے آپ نے علاج کے لئے پتا کیا ہے کہ اس کا علاج ہو سکتا ہے پاکستان میں؟ علاج اس کا پاکستان میں ہے ممکن ہے مگر انہوں نے یہ کہا کہ اس کا ہنڈرڈ پرسانڈ نہیں کہہ سکتے نائنٹی ایٹی پرسانڈ جو ہے یہ ہے کہ آپ خود اٹھیں گے چلیں گے پھریں گے اس طرح مطلب کہ زیادہ وہ نہیں ہے کہ ایک نارملی انسان کی طرح نہیں مگر یہ ہے کہ یہ بہتر ہو جائے گا مگر اس کے لئے یہ ہے کہ اس پر کافی ایکسپینسیف ہے یہ تو میں نہیں کروا سکتا مطلب کہ کیونکہ میرے پاس تو اپنے گھر کو چلانے کے لئے یا میرے پاس کوئی ایسی جائدات یا وہ کوئی نہیں ہے کہ میں مطلب کہ خود بیچ کے اپنے اوپر لگا سکوں تو میرے لئے بہت مشکل ہے اپنا علاج کروانا مجھے بتائیے گا کہ جب آپ نے دیکھا کہ میں دن با دن ڈاؤن ہوتا جا رہا ہوں تو آپ نے منع نہیں کیا کہ کیسے ہمارا گزارہ ہوگا میرے بھائی ہم لوگ دن میں مطلب کے آٹھ نو گھنٹے ہماری بہت مطلب کے بات ہوتی تھی تو جب میں نے میری یہ حالت ہو گئی نا تو میں نے دیکھا تو میں ان سے بات کرنی میں نے چھوڑ دی تھی دن میں یہ فون کرتی رہتی تھی مگر میں ان سے بات نہیں کرتا تھا تو یہ مجھ میں شک کرنے لگ گئی آپ کو بھی پتہ کہ لڑکیاں کیسی ہوتی ہیں کیسی ہوتی ہیں تو وہ انہوں نے کہا کہ یار کوئی اور ہے یہ ہے وہ ہے اس طرح مگر میں اپنے اندر ٹوٹ چکا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں جو ہے اب کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس اتنی اور نہ بھائیوں کی طرف سے تھی والد صاحب کے جاتے ہوئے پندرہ سولہ سال ہو گئے تھے تو میں ہی بڑا تھا گھر پہ تو مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا نہ کوئی مطلب کے ریلیٹیف میں ایسا تھا جو میرا مطلب کے بازو بنتا اور آج تک بھی میں اپنے اس مالک کے سہارے اور یہ میری بیگم ہے اور میں ہوں اور میری بچی ہے ہم لوگ تین ہوں اس دنیا میں سمجھ لے کہ ایک دمہ کہہ لیں کوئی مامو کو تایا کو چاچا کوئی اس طرح مطلب کے بھائی ہی ہوتے ہیں ہمارا ساتھ دینے والا کوئی بھی نہیں ہے صرف ایک اس خدا کی ذات کے سوا تو میں نے ان کو بہت مطلب کے ان سے جان تو کیا چلو نہیں مگر میں نے بہت ان کو ٹال ہے مگر انہوں نے کہا کہ نہیں رہی آپ کے ساتھ کیا پرابلم ہوئی ہے پھر وہ بات وہ آخر چھپی نہیں رہتی ہے یہ پتہ چلی جاتا ہے یہ بھی آخر ہمارے مامو کی بیٹی ہیں تو ان کو پتہ چل گیا تھا تو انہوں نے بولا کہ آپ نے سوچا بھی کیسے کہ میں آپ کو اس علاق میں چھوڑ سکتی ہوں تو بس یہ خداوند کی مرضی ہے کتنی دیر ہوگی آپ کی شادی کو ہماری شادی کو ہو گئے ہیں چار پانچ سال ہو گئے ہیں جی ناظرین آپ نے رئیس اور سائمہ کی محبت کی داستان سنی اگر کوئی مخیر حضرات ان کی ہیلپ کرنا چاہیں تو سکرین پر ان کا نمبر شو ہو رہا ہے آپ ان کی ہیلپ کریں تاکہ رئیس بھائی جو ہیں وہ اپنا علاج کروا سکیں اور ایک خوبصورت زندگی گزار سکیں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے گا اجازت ڈیجیٹل رنگ کو کر لیں سبسکرائب ملتے ہیں اگلی وڈیو میں تب تک کے لئے فی امان اللہ